آیت القرصی پڑھ لو اور جنی کو دم کر لو اسی وقت افاق ہو یا معاشر الجن والانس ان استطاعت من تنفذوا من اقتار السماوات والارد فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان دو ولقد علمت الجن تو انہم لمحضرون وما خلقت الجن والانس الا لیابدو یہ تین آیتیں پڑھو اور پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو کہیں چاہے ہیں کہ شاہ دولہ بنا دے پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کم بناو اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت القرصی میں ناغہ نہ کریں اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر پچیس مرتبہ پڑھ لیں فجر میں پڑھ لیں شاہ میں پڑھ لیں پچیس مرتبہ آیت القرصی کو روح کا حصہ بنا رہے ہیں روح کا حصہ مجھے پتہ نہیں تھا میں جننی کو دیکھنے گیا تو جب اٹھنے لگا تو کرسی میرے ساتھ اٹھتی دی کرسی بان لی میرے ساتھ کچھا عامل نقصان کرتا ہے آپ کو بِن نصیحتن لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ وَفِي صَالِهِ عَمْرِكُمْ قَسْرَتْ سَيْتُ الْقُرْسِي بَڑھا دو خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے سنائیں کہ کم از کم دس مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے اور سو مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانے اپنا بادشاہ مانتے ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر لیں ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے میں نے کہا میں لانت بیٹھتا ہوں میں جنہ تو چاہیے نہ تیرہ سب کچھ چاہیے آیت الکرسی پڑھوں گا اور میں نے اس جن سو کی جگہ تین سو مرتبہ پڑھی تو اس نے مجھے ایک کاغس پہ لکھی دیا کہ ہنی اللہ کا علم کل مبارک بارک و آپ کا یہ علاوہ الحمدلہ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے کوئی ضرورت نہیں آج ہے کل تیرہ موڑاک ہو جائے گا پھر میری پٹائی کرو آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد الصلاة پڑھنے کو فرمائے ہیں کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام اور آہت اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے پشرتے کی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے ہیں شمس اللہ منہ مفسوت میں کہا ہے اور کاسانی نے بجائی میں اور ابن نجیم نے بہر میں اور ابن الحمام نے فتر قدیر میں اور محدث بن نوری نے معارف السنن میں کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جسے زہر مغرب شاہ وہاں یا تو سنتوں کیلئے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لیں اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لیں اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و آسر بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں اس آجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑا دی جائے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اور اگر صبح و شام پڑھنا ہو تو پچیس مرتبہ عمر بھر کے لیے جننی شیطان آپ کے کچھ بگاڑے گا نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے گڑاؤ ناغہ نہ کرے بلکہ ناغہ بڑا خطرناک ہے مزرگانی دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اوڑ سکتا ہے لیکن افسوس کہ وہ ناغہ کا شکار ہو جائے مخاضی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اوپر ابو حریرہ کو مقرر کیا ذرا خیال لگ وہ کجورے گھٹی تھی آپ نے کہا آدمی تو آ رہا ہے لے جا رہا ہے تب وہ رہے تھے رہے تھے کچھوں کی دارہ کیا گا ہے تو ایک آدمی آیا اور وہ خجورے اٹھانے لگے تب وہ رہے تھے پکڑ لیا آقا مانتا ہوں درخ کے اور پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ آپ مدینہ کے بچے ہیں صبح تم سے کہہ لیں گے اس نے کہا پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے ماف کر دیں گے تو یہ ماف کر بے عزتی سے بچا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں یہ عیت القرصی پڑی جائے تو پھر اس جگہ ہم آ نہیں سکتے قبیل قصہ ہے میں نے مختصر کیا دو تین دفعے تک نہیں آتا وہ پھر آتا تو جب اس نے عیت القرصی بتائی اور وہ رہے رسوہ حضرت کو بتایا تو آپ نے فرمایا کانک زوبن وقال صادقہ تھا تو جھوٹا لیکن عیت القرصی کے جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہاں شیعاتی نہیں آسکتے یا جنات نقصان نہیں کر سکتے یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے اور فائدہ نہیں ہوتا اس کے کئی وجوہات ہیں یا تو اعتماد پورا نہیں ہے ہندو اور سکھ کتابیں چاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑی ہو رہا ہے منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھے اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے اور فائدہ یقین کے دردے میں ہے اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو ایک آدمی نے ایک چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی لیکن اگر وہ ایک چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہو گئی اگر ایک کپ دودھ آپ دو کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا لیکن اگر آپ ایک کلو دودھ سو من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے علماء کہتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھو صبح و شام پڑھو تین تین دفعہ پڑھو وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا میعار مقدار بڑھاتے ہیں میں نے خواب دیکھا ابھی دو تین سال میں کہ دو تین جنات ہے اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گی میں نے کہا مجھے ہیں میں نے کہا ایک سے کڑ نہیں لگے گا تو میں نے ایت الکرسی پڑھنے شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے ایت الکرسی سے نہیں درتے میں نے چٹ پڑھ تین مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا میں نے جو دو مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے اور گندی قسم کی بدبو دوہ نکلنا شروع ہو میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے بڑے پیمانے پر پڑھو بزرگانی دین کے عمل میں کیوں اثر ہے انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے پختہ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے انڈہ نہیں بنا سکتے لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیکھ پکواتے ہیں دس ہزار و بیس ہزار آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گئے تو اس کو کیا جواب دوں گا پورا اعتماد ہے اپنے کام پر کیوں خراب ہوگا یہ ایک اعت القرصی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولات کا قلعہ بدتا ہے اور اس میں یہ غیبی مخلوقات نظر نہ آنے والے اشراع اور یہ دوسری کائنات مفسدین یہ داخل نہیں ہو سکتے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کسی نماز کے ساتھ آیت القرصی پڑھنا چاہیے اس عاجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم پچیس مرتبہ روزانہ آدمی آیت القرصی پڑھے خواہ فجر کے وقت پڑھے ہر نماز کے ساتھ پانچ دفعہ پڑھے رات کو پڑھے اور پورا ورد کرے سو مرتبہ کا تو اور ہی بہتر ہے اور جب ضرورت شدید ہو تو پانچ دفعہ پڑھے موجودہ دور میں حالات ابتر ہے موسم خراب ہے شہری آلودگی ہے نیک لوگ اور اہل حق نشانے پڑھے اس لئے عاجز اور فقیر نے طلبہ سے کہا ہے کہ یہ سینکڑوں مرتبہ پڑھے سینکڑوں مرتبہ پڑھے روزانہ کسی عمل پر تب قدرت حاصل ہوگی کہ آپ ناغہ نہ کریں یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو انشقو بما رزقناکم خرط کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے سو آیات میں توہید خداوندی کا مسئلہ تھا پھر چیتر آیات میں رسالت کا مسئلہ تھا ماں شبہات اور اس کا رد و رجبہ اور پھر ایک سو ستتر سلے کر اب تک جہاد قوائد اربع لسیاست المدینیہ اور اٹھارہ فروعی احکام تدبیر منزل کے لئے اور ان کے توابے مکملات اور متممات یہاں سے وہ چوتہ مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیاد اس کا یہ مطلب نہیں کہ انفاق پہلے نہیں گذرمیں انفاق کے لئے ترغیب و تشویر تو پہلے سے لیکن ایک منفرد تفصیل اب یہاں سے ہوگی جس سے سورت کے اندر کئی زبہ جہاد ہے لیکن دس اوصاف پانچ اعتقادی اور پانچ عملی میں پہلے پھر نائندہ ہے ایک ایسا مقام آئے جہاں خاص مجاہد کی تربیت سپائی اور فوجی کی ٹریننگ کا مسئلہ پیش آئے اے ایمان والو خرد کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن من قبل ایات یا یومن اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن لا بیعن فی ہے جس میں خرید فروخ نہیں ہوگی وَلَا قُلَّا اور نا کوئی دوستی جلے گی وَلَا شَفَاعَ نَسَفَارِش دنیا کے اندر تکلیف تین ترہ رفع ہو دیئے مال دولت خرچ کر کے لا بیعن فی تعلقات لگا کر لا خُلَّا اُحْدَا استعمال کر کے وَلَا شَفَاعَ تو مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن روسیائی سے بچ سکو وَلْكَافِرُونَهُمُ الزَّالِمُونَ اور کافر واقعی ظالم ہیں تاکہ توجہ کرو اے ایمان والوں مال خرچ کر لو کیونکہ کافر بہت ظالم ہیں اگر وقت پر خرچ نہ ہو کافر غالب آجائے گا اور جو کافر غالب آجائے گا تو پھر آپ کی بیعزتی بہت ہوگی جیسے قیامت کے دن نہ بھی چلے گی نہ خلہ و نہ شفاعت دنیا کے اندر بھی کفر کے غلبے کے مقابلے میں مسلمان پریشان ہو جائے گا اے ایمان والوں خرچ کرو کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس میں پر اخراجات کاردر نہیں ہوگی لا بیعن فی ولا خلط ولا شفاعت اے ایمان والوں انفاق کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اگر تم ہمارے دیو یہ مال میں سے موقع پر خرچ نہ کرو تو کفار غالب آجائے گی وَلْكَافِرِنَوْمَزْزَالِمُونَ انفاق کی اصل علت یہ ہے کہ کفر کا زور جہاد سے تب ٹوٹے گا کہ ملک کے مسلمانوں میں مال خرچ کرنے کا بھی جوش اور رغبت موجود ہو اگر لوگوں میں جہاد ہو انفاق نہ ہو تو مطلوع نتائج جہاد کے حاصل نہیں ہوگے اگر انفاق ہو اور جہاد نہ ہو تب بھی فتح نہیں ہوگی جہاد اور انفاق لازم ملزوم ہیں جیسے جسم اور روح بغیر روح کے جسم کارگر نہیں اور بغیر جسم کے روح محصر نہیں دونوں مل کر کے نظام حیات بنتا ہے اسی طرح جہاد اور انفاق مل کر کے نظام فتح اور نصرت تیار ہو جب قرآن کریم میں جہاد کی ترغیب ہے یا انفاق کی تو آپ آگے پوچھے دیکھیں اللہ کی خاص صفات اللہ تعالیٰ کی خاص جلالت اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کے قدرت اور خداوندی کے کرش میں وہ بیان ہو اللہ لا الہ الا ہوا اللہ ہی ہے نہیں ہے مابود مگر وہی ہے الہی وی زندہ ہے الکیوم وی قائم دائے میں لا تا خدہ سنت اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے اوم و لا نوم ننین لہو ما فی السماوات و ما فی الارد اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے من جللی اشفو ادرہا کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے روبرو اللہ بیز نہیں مگر اس کی جازت سے یعلم ما بینے دی ہم وہ جانتے ہیں ان کے آگے و ما خلف ہم ان کے پیچھے و لا يحیتون بشیم من علمی ہی اور انہیں گیر سکتے کچھ بھی اس کے علم کا مگر وہ جو اللہ چاہے وسیع کرسی و سماوات والارد وسیع اس کی کرسی آسمان و زمین سے و لا يعودہ حفظہما اور اس کو تکھا نہیں سکتی ہے گرہ نہیں پڑتی ہے حفاظت دونوں کی وہو الالی العظیم اور وہ بزرگ مرتر ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اٹھارہ مرتبر مظہرن اور مزمرن اللہ کا ذکر ہے اللہ ایک ہوا دو والحیتین القیوم چار لاتا خدوم زمیر پاز لہو میں زمیر چھے منزل لدی عشقوں اندہو سات اللہ بی اذن ہی آٹھ یا لم میں نو و لا اوہیتو نب شیم من علم ہی دس اللہ بی ما شاگ یارا وسیع میں بارا کرسی و تیرہ و لا یعودہ چودہ وہو پندرہ الالی سطرہ الازیم اٹھارا کوئی آدھے پیچھے ہو اٹھارہ مرتبہ مظمرن اور مظہرن اللہ تعالی کا ذکر ہے اس میں اس لئے اس کو آیت کرسی اعظم آیا من القرآن فضل و شرف میں انمول